اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک اور خریت سے ہوں گے اللہ تعالی آپ سب کو اپنے گھروں میں زمان میں رکھے اور تمام بیماریوں سے بجائے رکھے آمین ہنجی آج ہم بنا رہے ہیں مزے دار ٹویسٹ سموسا جو انتہائی مزے کے بنتے ہیں بے حد لائٹ اور کرسپی آپ اس کو ٹی ٹیم سنیکس کے طور پر بھی کھا سکتے ہیں اور افتاری میں بھی اس کو بنا کے کھا سکتے ہیں بہت مزے کے بنتے ہیں تو شروع کرتے ہیں ہم آج کی ریسپی کو ہنجی ایک کپ میں نے میدہ لیا ہے میدہ کو میں چھان لوں گی میدہ کو ہمیشہ چھان کے یوز کیا کیجئے ہنجی میدہ کو ہم نے چھان لیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے نمک ہاپ ٹی سپون گھی میں اس میں ڈالوں گی ٹو ٹی بل سپون میں نے دیسی گھی کا استعمال کیا ہے آپ چاہیں تو جو پاس گھر میں گھی آویلیبل ہو آپ یوز کر سکتے ہیں دو ٹی بل سپون گھی کا اور ہاف ٹی سپون سفید زیرا میں نے اس میں ڈال دیا ہے آپ چاہیں تو اس میں اجوائن کولنجی جو چیز آپ کو پسند ہو آپ ڈال سکتے ہیں ہنجی ہاتھ کی مدد سے اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے گھی اور سفید زیرا اچھی طرح سے آپ نے مسل مسل کے اس کو مکس کر لینا ہے بہت مزے کے بنتے ہیں بے حد لائٹ ہوتے ہیں آپ ایزی لی اس کو گھر میں بنا سکتے ہیں ہنجی اب ہم اس میں ڈالیں گے پانی تھوڑا پانی ہم اس میں یوز کریں گے بہت تھوڑے پانی سے ہم نے اس کو گوندنا ہے کیونکہ ہم سموسوں کے لیے ڈو بنا رہے ہیں تو سموسوں کے لیے ہمیشہ ڈو تھوڑی سخت رکھی جاتی ہے ہنجی اچھی طرح سے ہم نے آٹے کو گوند لینا ہے پانچ سے چھ منٹ اچھی طرح سے میں اس کو مسل مسل کے گوند لوں گی ہنجی آٹے کو ہم نے اچھی طرح سے گوند لیا ہے اب ہم اس کو پاندرہ منٹ کے لیے ریسٹ دیں گے اور اس کے اوپر تھوڑا سمینے گھی لگا لیا ہے اور پاندرہ سے بیس منٹ کے لیے ہم اس کو ڈھک کر رکھ دیں گے اب ہم فیلنگ تیار کر لیتے ہیں ہنجی دو آلو لیئے اُبلے ہوئے اس کو میں میش کر رہی ہوں اچھی طرح سے آلو کو ہم نے میش کر لیا ہے اب میں اس میں ڈالوں گی پیاز ہاف پیاز لیے میں نے میڈیم سائز کی اسے باریک باریک کاٹ لیا ہے اور ایک ٹیبل سپون میں نے شملا مرچ کا اس میں ڈال دیا ہے اب ہم اس میں ہر مرچے ڈالیں گے ہری مرچے بھی آپ اپنے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں دو ہری مرچے میں اس میں ڈال رہی ہوں آپ کو اگر زیادہ سپائسی پسند ہے تو آپ مرچے تھوڑی سی زیادہ کر دیں ہنجی ہرہ دھنیے اس میں ڈالیں گے تھری ٹیبل سپون ہرہ دھنیا اس میں ہم نے ڈال دیا تھری ٹیبل سپون نمک اس میں ڈال رہی ہوں ہاف ٹی سپون سرخ مرچ پاورڈر ون ٹی سپون ہلدی ہم اس میں ڈالیں گے ون فور ٹی سپون ایک چوتھائی چمچ ہلدی کا میں نے اس میں ڈال دیا ہے ہنجی سفید زیرہ بھونا ہوا ہاف ٹی سپون میں نے ڈالا اس میں اور ون ٹی سپون میں نے چاٹ مسالہ اس میں ڈال دیا ہے اسے بہت مزے کے ہمارے سموسے بنیں گے اور بائنڈنگ کے لیے میں اس میں چاولوں کا آٹا یوز کر رہی ہوں آپ چاہیں تو کون فلور بھی یوز کر سکتے ہیں دو ٹیبل سپون چاولوں کا آٹا میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور خشک پودینہ میں ڈال رہی ہوں دو چٹکی اس سے آلو کا بادپن بھی دور ہوگا اور انتہائی مزے کا ٹیسٹ آتا ہے اور خشک دھنیا بھی میں نے اس میں ڈال دیا ہے ون ٹی سپون اب ہم سارے مکسر کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے سارے مسالوں کو ہاں جی اچھی طرح سے ہم نے اس کو مکس کر لیا ہے ہاں جی دو ہماری تیار ہو چکی ہے بیس منٹ ہو چکے ہیں میں نے اس کو دوبارہ ایک دو دفعہ گوند لیا ہے اچھی طرح سے اب اس کو میں دو حصوں میں ڈیبائیڈ کر لوں گی ہاں جی دو پیڑے ہم بنا لیں گے جس طرح ہاں روٹی کے پیڑے بنایا جاتے ہیں دو پیڑے میں اس کے بنا لوں گی اور اس کی ہم روٹی بیلیں گے ہاں جی ہاتھ کی مدد سے میں اس کو دبا رہی ہوں اب ہم اس کے کناروں کو ہاتھ کی مدد سے دبا کے تھوڑا پتلا کر لیں گے اور اب ہم اس کو بیلنے کی مدد سے یعنی رولنگ پن کی مدد سے اس کو بیل لیں گے ایک پتی روٹی ہم نے تیار کر لینی ہے ہاں جی اس کو میں نے بیل لیا ہے گول بنا لیا دونوں روٹیوں کو میں نے بیل لیا ہے اور اب آلو کا جو مکسر ہم نے تیار کر کر رکھا ہے وہ ہم اس کے اوپر پھیلا دیں گے ہاتھوں کو میں نے تھوڑا سا آئل لگا لیا تاکہ پھیلانے میں آسانی ہو ہاں جی سارے آلو کو ہم اس کے اوپر پھیلا دیں گے اچھی طرح سے ہاں جی اس طرح سے میں نے اس کو پھیلا دیا ہے بہت موٹی لیئر آپ نے نہیں لگانی آلو کی ہاں جی اس کے اوپر اب دوبارہ میں نے دوسری روٹی رکھ دی ہے اور اس کو ہم کناروں سے دبا دیں گے ہاں جی یہ دیکھیں یہ تیار ہو چکی ہے اب ہم اس کو کٹنگ کریں گے اس کی سائڈوں کو ہم ہاں جی اس کو بھی ہم نے زائع نہیں کرنا اس کے میں پین ویل سموسہ بنا لوں گی چھوٹے چھوٹے سے اب ایک ایک انچ کے پاسلے سے ہم کٹنگ کر لیں گے چھوڑی آپ نے تیز لینی ہے ہاں جی ایک انچ کے پاسلے سے ہم ساری کٹنگ کر لیں گے ہاں جی کٹنگ ہو چکی ہے اب سینٹر میں سے میں اس کی کٹنگ کر رہی ہوں دو ہی سو میں ہم نے اس کو ڈیوائیڈ کر دیا ہے اب باری باری ہم سٹریپس کو اٹھائیں گے اس طرح سے ہاں جی اس طرح سے ہم نے اس کو ٹویسٹ کر دینا ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا ٹویسٹ سموسہ تیار ہو چکا ہے اسی طرح سے ہم سارے سٹریپس کو اسی طرح سے ہم ہاں جی اسی طرح سے ہم ٹویسٹ کریں گے اور اسی طرح میں سارے بنا لوں گی یہ ہمارے سارے بن چکے ہیں بہت آسانی سے بنایا جا سکتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے تھوڑی سی پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے ہاں جی اوائل ہمارا گرم ہو چکا ہے اب میں نے فلیم میڈیم کر دیا ہے بہت زیادہ آپ نے آئل گرم نہیں کرنا ہلکا گرم کرنا ہے اور پھر اس میں ہم نے یہ باری باری فرائی کر لینے ہیں میڈیم ٹو سلو کی طرف فلیم کر دیا میں نے کیونکہ ان کے جلنے کا ڈر ہوگا اندر سے پھر یہ میڈا کچھ رہ جائے گا اسی لئے ہم نے اس کو میڈیم ٹو سلو ہیٹ پہ پکانا ہے تین سے چار منٹ انجیس کی سائیڈز میں چینج کر رہی ہوں گولڈل کلر ہونے تک ہم نے اس کو پکانا ہے انجی یہ دیکھئے کتنا خوبصورت کلر ان پر آ چکا ہے فرائی ہو چکے ہیں ہمارے ٹویسٹ سموسا اب میں اس کو نکال لیتی ہوں انجی یہ دیکھئے مزدار ہمارے ٹویسٹ سموسا تیار ہیں انتہائی مزے کی خوشبو آ رہی ہے اور دیکھیں کتنے خوبصورت گولڈن کلر آیا اس پہ اور جو لوگ نیو ہیں میرے چینل پہ وہ سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں میری ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کر دیا کیجئے اپنے فرینڈز این فیملی میں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ سب کو مل سکیں انجی آپ اس کو کیچپ کے ساتھ کھائیے چٹنے کے ساتھ اس دیس کے ساتھ آپ کو پسند ہو آپ اس کو کھائیے بہت مزے کے اور بہت لائٹ بنتے ہیں ہاں جی یہ جو سائیڈز میں نے کٹی تھی اس کی میں نے یہ دیکھی یہ پین ویل کی طرح کے بنا دیئے ہیں یہ دیکھیں کہ میں توڑ کے آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں باہر سے کرسپی ہیں اندر سے سوفٹ امید کرتی ہوں میری آج کی رسپی آپ کو پسند آئے گی اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھئے اللہ حافظ